نمسکار پونیش لوگ کے لئے شو میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیوی اہلیہ اپنے وہ کام کرنے جا رہی ہے جس میں ان کو بہت آنن ملتا ہے بہت خوشی ملتی ہے اور ہر کو بھائی یہ ساتھ میں واتی ہیں اندان کرنے کے جی ہاں تب ہر کو بھائی کہتی ہے کہ اہلیہ اپنے ہاتھوں سے اندان کرو بہت شانتی ملتی ہے نا تمہیں اس کام سے اور دیوی اہلیہ مسکراتی کہتی ہے ہاں جی بہت اچھا لگتا ہے مجھے اور واقعی میں کسی کو بھی دان پون کرنا مجھے اچھا لگنا ہی چاہیے کیونکہ بہت واقعی میں پونی آ گیا تو پونی کا کام تو ہوتا ہی ہے یہ اور دیوی اہلیہ پھر آگے بڑھتی ہیں وہ لوگ بھی آگے بڑھتے ہیں جو کی اندان پرابت کرنے کے لئے آئے تھے اور پھر دیوی اہلیہ جب تھال کے طرف ہاتھ بڑھاتی ہیں تب ایک مہلہ کہتی ہے مجھے اور مہلہ شما کیجئے گا چھوٹی رانی ہم ملت گریب ہیں اور آپ کی دیا سے ہی جیوت بھی ہیں یہ بھی سچائی ہے مگر وہ کہتی ہیں کہ ہم آپ کے ہاتھوں سے اندان نہیں لے سکتے کیونکہ اس نے اتنی بڑی بات بہت بہت بڑی بات کہہ دی اس مہلہ نے اس مہلہ نے کہا کہ شما کیجئے گا چھوٹی رانی ہم گریب ہیں مانا کہ آپ کی دیا سے ہم جیوت ہیں جن ہاتھوں سے دھرم کا اپمان ہوا ہے ہم ان ہاتھوں سے دان نہیں لیں گے ہمیں شما کیجئے معاف کیجئے تب ہر کو بھائی کہتی ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ساتھ مالوہ کی چھوٹی رانی کا بھی اپمان کر رہی ہیں تب وہ کہتی ہیں شما رانی لیکن پیٹ کی بھوک کے آگے دھرم کو چھوڑنا پاپ ہے اور یہ ہمیں گوارہ نہیں ہے اور وہ پاپ ہم نہیں کر سکتے میں تو قطع نہیں کر سکتی وہ کہتی ہیں یہ دیا کو برا لگا تو ہم واپس چلے جاتے ہیں کوئی بات نہیں اور یہ بات سن کر کے دیوی اہلیا اور ہر کو بھائی بھی چنتیز ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتی ہے ایسا کہ لوگ واپس جائیں خالی ہاتھ وہ کہتی ہیں بھوکے رہیں پر گھوم جاتی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ بہت ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں پروش ہوتے ہیں ملائے ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں سوچتے ہیں کیا کریں کیا کریں اب ادھر ادھر مو گھونے لگتے ہیں یہ واپس چلیں کیا کیا کریں اب مین بات یہ کہ اتنا بڑا واقعی میں اپمان ہوا ہے دیوی اہلیا کا مگر ان کا اپمان بھی ہوا ہے اور ان کا اپمان نہ تو گوتوں بھائی چاہے گی کرنا نہ ہی وہ کرتی ہیں اور نہ ہی دیوی اہلیا کرے گی نہ ہی ہر کو بھائی کرے گی نہ ہی ہونے دیں گی تو یہاں پر کیا ہوا کیا دیوی اہلیا کی وجہے ہر کو بھائی اب یہاں پر اندان کریں گی یا کچھ ایسا چمتکار ہوگا کیا لگتا ہے کیا ہو پائے گا یہ مناسب کہ دیوی اہلیا اپنے ہاتھوں سے یہاں پر اندان کرے کیونکہ ہونے تو یہی چاہیے اور دیوی اہلیا کو واقعی میں بہت اچھا لگتا ہے بہت خوشی ملتے ہیں چیز سے تو بات یہ کہ اہلیا بھائی جو دیوی ہیں ان کے ہاتھوں سے پرجا نہیں لے رہی ہے دان مگر کیا پرجا کے دل میں پھر سے اپنا سممان بنا پائے گی کیونکہ دان الگ جگہ ہے مگر بات یہ ہے کہ دیوی اہلیا نے اپنا سممان کھو دیا ہے کیا لگتا ہے کیا اس دان کے مادہم سے ایسا ہو پائے گا دیوی اہلیا اپنا سممان پھر سے پرابت کر پائیں گی جو اب نہیں ہے پرجا کے نظروں میں ان کے پردی